نمسکار دوستو میں آپ سبھی کا چیر پریچے دوستو پستھت ہوں آپ سبھی کی سیبہ میں ایک بہدی مہتوپون جانکاری کو لے کر کے جہاں ایک کیلے کے ساتھ صرف یہ چیز روز صبح تین دن تک باوہ سیر کو کر دے گی جڑ سے ختم بس آپ کو تین دن تک لگاتار سیون کرنا ہوگا پائلس یعنی کی باوہ سیر یہ کافی تکلیف دینے والی بیماری ہے پائلس میں درد تو ہوتا ہی ہے لیکن یہ بیماری اسحج بھی بنا دیتی ہے پائلس میں سویلنگ کے ساتھ ہی تیز درد بھی ہوتا ہے ایک اسٹڑی کے انسار پچاس کے عمر پار کرنے کے بعد پچاس فیسدی لوگوں کو یہ شکایت ہو جاتی ہے کہ ان کو پائلس ہو گئی ہے پائلس سے جڑی سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں ڈاکٹر سے بات کرنے میں جھجھکتے ہیں اور اسے چھپاتے ہیں چھپانے کے چکر میں اکثر یہ بیماری بڑھ جاتی ہے اور سنکرمڑ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے شروعات میں صرف درد اور جلن کا ہی احساس ہوتا ہے لیکن اگر سمسیاں بڑھ جائے تو خون آنے لگتا ہے پائلس میں انل یا ریکٹل ایریا کی بلڈ ویسلز بڑی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جلن کے ساتھ درد ہوتا ہے پائلس ہونے کے کئی کارن ہو سکتے ہیں کئی بار کبج پاچن کریا کے صحیح سے نہیں کارے کرنے پر بہت بھاری چیزیں اٹھانے پر گیس کی سمسیاں ہونے پر تناؤ لینے پر موٹاپا ہونے پر اور انل سیکس کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے پائلس کا درد ہر کسی کے لیے ایک جیسا ہو یہ ضروری نہیں ہے ریکٹل ایریا میں درد کھجلی اور جلن سوجن اور سنکرمن اس کے سمانے لکشن ہے پائلس کا علاج سمبھو ہے لیکن لوگ جھی جھک میں علاج سے بچتے ہیں پر آپ چاہیں تو گھرے لو اپائیوں کی مدد سے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کو شاید یقین نہ ہو لیکن آپ کے کچن میں ہی ایک ایسی چیز موجود ہے جس کے استعمال سے آپ 24 آورز کے بھیتر پائلس کا علاج کر سکتے ہیں جہاں اپل سائیڈر وینگر کی مدد سے آپ پائلس کا علاج کر سکتے ہیں کیسے کریں اس کا استعمال اپل سائیڈر وینگر میں انفیکشن کو نہیں بڑھنے دینے کا گون پایا جاتا ہے اس کے استعمال سے ریکٹل ایریا میں انفیکشن بڑھنے نہیں پاتا ہے اور یہ درد کم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے استعمال سے جلن میں بھی رہت ملتی ہے سویلنگ کم ہوتی ہے اور آرام ملتا ہے آپ چاہے تو اس میں ایلو ویرا بھی ملا سکتے ہیں استعمال کرنے کا طریقہ ایک صاف کٹوری میں دو چمچ ایپل سائیڈ وینگر لے لینا ہے آپ کو روئی کے ایک صاف ٹکڑے کو اس میں ڈوبو کر رکھ دینا ہے اس کوٹن کو پرہاویت جگہ پر اپلائی کرنا ہے اس پروسیس کو تب تک کرنا ہے جب تک آپ کو رہت محسوس نہ ہونے لگے جیہاں اس پروسیس کو تب تک کرنا ہے جب تک آپ کو رہت محسوس نہ ہونے لگے یعنی کہ آپ ٹھیک نہ ہو جائیں تو یہ تھی آج کی جانکاری آپ سبھی کے لیے جس کے سہارے آپ اپنے پائلز کو بائی بائی بول سکتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں آپ سبھی کے ساتھ جڑیں گے ایک اور بہدھی مہتوپون جانکاری کو لے کر کے تب تک کے لیے دھانیواد نمسکار دوستوں